بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میرے چینل حانیہ ہیلتھ ان بیو ٹیپس اسلام علیکم دوستو آج ایک یونیک سی ریمیڈی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی ریمیڈی میں میں بتاؤں گی کہ آپ کے جو بے جان روکھے بال ہیں وہ کس طرح سے سوفٹ اور خوبصورت ہو سکتے ہیں اور انگروت بال جو ہیں ان کی گروت کس طریقے سے ہو سکتی ہے اس کے لیے میرے پاس ایک ہیڈائی ہے یہ اس طرح کی ہیڈائی ہے جو کہ آپ کے بالوں کو ڈائی بھی کرے گی یعنی کہ اگر آپ کے بال سفید ہیں یا آپ کے بال اگر بلیک ہیں تو آپ ان کو ڈائی میں لانا چاہتے ہیں تو یہ ایک زبردست قسم کا ہیڈائی ہے آپ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے بالوں کو انپروومنٹ میں لے کے آئے گا یہ گلس بوائز دونوں کے لیے یقصہ ہیں تو آئیے اپنی ریمیڈی کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک عدد کلین باؤل اس باؤل کے اندر ہم نے ایڈنگ کرنی ہے فرسٹ آف آل نیچرل مہندی کی یعنی آپ نے مہندی اس کے اندر ڈالنی ہے اتنی ڈال لیجئے آپ کے بالوں کی لیندھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا آپ کے جتنے بال ہیں جن کو آپ ڈائی کرنا چاہتے ہیں یہ میرے پاس بڑے فور اینڈ فائیو سپون ہیں جس کو میں نے اپنے اسکوٹوری میں ڈال لی ہے اور اس کے اندر آپ جو میں ایڈ کروں گی وہ ہے ٹارٹری جی ہاں یہ میرے پاس ٹارٹری پاورڈر ہے اس کو آپ نے اتنی سی مقدار میں مہندی کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ساتھ اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنے ہیں فور سپون اینڈ جوس کے پیاز لے لیجئے اور اس کا جوس نکال لیجئے اب آپ اس کو مکس کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کافی پاورڈر کافی پاورڈر کا آپ ایک ساشے لے لیجئے اگر آپ کے پاس زیادہ مقدار میں نہیں ہے تو آپ ایک ساشے جو ہے کافی پاورڈر اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور نیکسٹ ہم اس کے اندر جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے نارمل جو پتی ہمارے گھر میں چائے کے لئے یوز کی جاتی ہے اس کا پانی ہے اس کا ارک جو ہے میں نے نکال لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کو ایک پیسٹ کی شکل میں دینی ہے تاکہ یہ آپ کے بالوں میں ایزی لی لگ جائے دوستو یہ بہت ہی زبردست قسم کا ایک ہیڈائی ہے اس کو اپنے بالوں پر پلائے کیجئے اپنے روکھے اور بے جان بالوں کو خوبصورت لک دینے کے لئے بہت ہی زبردست قسم کا یہ کلر ہوگا یہ آپ کے بالوں کو سموتھ خوبصورت اور سوفٹ بنائے گا اور ساتھ ہی آپ کے بالوں کو پرموٹ بھی کرے گا یعنی بالوں کی لنٹھ کو بڑھائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے بالوں کی گروتھ جو ہے اس کو بھی زبردست کرے گا یہ دیکھ لیجئے پتی کا رکھ ذرا آپ نے اچھے طریقے سے نکالنا ہے اور دوستو جب یہ تیار ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اس کو یوز کرنا ہے اس کو آپ دھام کے رکھ دیجئے کم از کم ایک گھنٹہ گزر جائے اس کے بعد اپنے بالوں میں اس کو اپلائے کیجئے روٹس تک اس کو لگائیے لینڈ تک لے کے آئیے یہ دیکھئے میرے پاس میرا ہیئر ڈائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تمام نیشنل انگریڈینٹس ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے بالوں کی پرموٹنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ خوب فیل کریں گے کہ آپ کے بال کس قدر خوبصورت ہو گئے ہیں سوفٹ ہوئے ہیں اور ڈائی بھی ہوئے ہیں دوستو یہ آج کا ہیئر ڈائی جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور امید کرتی ہوں دوستو کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کے بٹن پر جلدی سے کلک کر دیجئے دوستو میں ریلیٹیو میں شیئر کرنا تو بالکل مت بولیے گا کل ملوں گی ایک یونیک سی ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ